نمسکار دوستو دوستو جب کبھی لاہور کی بات چلتی ہے تو اکثر ایک کہاوت اس کے نام پر کتابیں میں بہت ہیں کہ جس لاہور نہیں وکھیا وہ جمعہ ہی نہیں یہ ایک کہاوت ہے لوگ ایک لوکوکتی کہہ سکتے ہیں لوکوکتی نہ کہیے تو ایک لوگوں کے بیچ میں فیلی وی ایک دھارنا ہے جانے شروع تی ہے کہ جس لاہور نہیں وکھیا وہ جمعہ ہی نہیں ارثات جس میں دینی لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا اور مطروز لاہور میں جو سب سے بڑی بات ہے بہت ساری باتیں ان کے بارے میں بعد میں پھر کبھی چرچہ آج جس چیز کی میں چرچہ کر رہا ہوں ایک ایسے پاتر کی جو اتحاس کا پاتر راہ ہے اس کی چرچہ ہوتی رہی ہے اس پاتر پھر فلمیں بنی ہیں فلمیں صرف ایسا نہیں ہیں کہ بھارت میں بنی ہیں فلمیں جو ہیں پاکستان میں الگ سے بھی بنی ہیں اور فلموں کی وہ نائکہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ہیروین ہے اور اس کے باوجود اس کا مقبرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا اس کا مقبرہ ہے یہ نہیں ہے کہ مقبرے کا استطف نہیں ہے لیکن یہ باتیں کچھ باتیں اتحاس کی بلکل سمجھ سے باہر ہوتی ہیں یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس مقبرے کی اور لے چلتا ہوں یہ مقبرہ مطرو یہ پرانے لاہور کے دکشنی حصے میں ہے کیونکہ میں اس حصے میں گیا تھا اسی مقبرے کی تلاش میں اپنی ایک یاترہ کے دوران پاکستان کی ایک یاترہ کے دوران تو یہ آپ کو اور زیادہ لوکیشن بتا دوں جو پاکستانی پنجاب ہے اس کے جو چیف سیکرٹری کا کاریرل ہے اس کے پچھوڑے میں یہ مقبرہ ہے اس کو چپا کے رکھا گیا ہے اور وہ تہہ کھانے میں مقبرہ ہے مق تہہ کھانے کے اوپر سرکاری دفتر سرکاری میزیں سرکاری بابو کلرک لوگ بیٹھتے ہیں یہ ایک اس کی جو وسستتی ہے کارن دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ الگ الگ طرح کے سکول آف تھوڑھ ہیں وچاروں کے ایک پرکار سے ادھیائے ہیں الگ الگ طرح کے وچار لوگوں میں ہیں ایک وہ کٹرپنتی ہیں جو محبت کو ناپاک مانتے ہیں ایسی کسی محبت کی کہانی کو اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بھی ایسی کوئی کہانی کا تھا یا جو بھی ہے پریم کہانی پریم گاتھاؤں ان کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے وہ شریعہ سے اس کو خارج کرتے ہیں وہ ایک الگ قسم کے لوگ ہیں جو انسانی محبت کا وجود جو ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تومت ہے اسلام کے نام پر اسلام کے نام پر اور مسلم جو سچا مسلمان ہے وہ ان باتوں کو اہمیت نہیں دے گا یا ان باتوں کے خلافت کرے گا اور وہیں پر ہیں کہ یہ سانگسار کرنے والی جو پرتائیں ہیں یہ بھی اسی سماج کا ایک حصہ رہی ہیں کہ جو محبت کرنے والے ان کو سانگسار کرتے ہیں سانگسار کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پتھروں سے مار مار کر ان کی جان لے لو یہ ہماری سبیتہ میں یہ چیزیں نہیں آتی لیکن ہو سکتا ہے کسی ایک وقت میں ہم بھی اسی طرح کا برتاف کرتے ہوں لیکن دھیرے دھیرے جو جو سبیتہ نے اپنی اپنے گھر بنایا ہماری لوگ سنسکرتی میں ہماری راشرکی سنسکرتی میں ہمارے دیش کی سنسکرتی میں دھیرے دھیرے یہ باتیں غائب ہونے جگہ ہیں انارکلی ہے کون مطلب انارکلی کے بارے میں الگ الگ طرح کی اتحاس میں بھی الگ الگ طرح کی دھارنائیں مل جاتی ہیں اتحاس میں بھی اتحاس سوئم ٹھیٹ پنجابی کا شبد ہے باندلا گیا ہے اتحاس سوئم تیہ نہیں کر پا رہا کی حقیقت کیا ہے میں کسے حقیقت ڈیکلیئر کروں گھوشت کروں یہ اتحاس کے پاس بھی پختہ پرمانوں کا عباہ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مقبرہ ہے اور مقبرے کو ابھی تک عام پبلک کے لیے کھولا نہیں گیا صرف اس لیے کہ یہ اگر کھول دیا گیا تو اس کے بعد یہاں پر بھرمار ہو جائے گی آنے والوں کی اور سب لوگ محبت کے گیت گائیں گے اور یہ الگ طرح کی کہانیاں چل پڑیں گی وہ کہانیاں جس کا مسلم جگت میں ایک ورگ جو ہے ایک اس کا جو حصہ ہے مسلم ورگ کا وہ اس کا خلافت کرے گا اور دنگے بھی ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کسی دن اس قبر کو نیست نابود کرنے کی اور بھی کوچھ کر دیں لوگ لیکن فیلحال یہ حقیقت ہے کہ وہ قبر جو ہے بقاعدہ موجود ہے اس کی صاف صفائی بھی ہوتی ہے لیکن صاف صفائی رات کی اندھیروں میں ہوتی ہے رات کے ان اندھیروں میں جن رات کی اندھیروں میں انارکلی کو سزائے موت مغل دربار نے دی تھی اب اتروں اتحاس کا ہیر فیر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کچھ اتحاس کار جس پہ ودیشی اتحاس کار زیادہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انارکلی تو اکبر کی بیوی تھی اس کے حرم کا حصہ تھی اور دوسری اور انارکلی اور شہزاد سلیم کو لے کر جو پریم کتھاؤں کا جو ایک افان امڑا پڑا ہے اس کی بھی کوئی تردید نہیں کرتا اس کا بھی کھنڈن کوئی نہیں کرتا خیر اتحاس میں تو بہت ساری مت متانتر ہیں بہت ساری چیزوں کے پرمان نہیں ملتے جہاں پرمان نہیں ملتا وہاں کسی بھی چیز کو پرمان کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انارکلی جس کا نام شہزادہ سلیم ارثات جہانگیر بعد میں وہ شہنشاہ جہانگیر کہلایا شہزادہ سلیم کے ساتھ وابستہ تھا جڑا ہوا تھا اور اسی پریم سنبند کا خمیازہ اس کو یہ بھی بھگت نہ پڑا کہ بیچ میں وقت ایسا بھی آیا جبکہ باگی شہزادہ نے انارکلی کی محبت کا تیاغ کرنے کی بجائے اپنے ہی پتا اپنے ہی باپ یعنی مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کے خلاف ایک جنگ کا اعلان بھی کر دیا تھا تو یہ ساری چیزیں فلموں میں آپ نے دیکھی ہیں اور فلموں کی اگر آپ یہ مانے کہ فلموں میں کیول کالپ نے کتھائی ہیں تو مطرو یہ بھی غلط ہے آدھار بنایا گیا ایتحاسک گھٹناوں کو اور ایتحاسک گھٹناوں کو آدھار بنا کر کچھ چیزیں جو ہیں وہ کریئٹ کی گئی ہیں سرجن کیا گیا ہے اور اسی سلسلے میں یہ کڑی جو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے انارکلی کا مزار اور انارکلی کا مزار آج بھی مزار دفن ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مزار کو بھی دفن کیا گیا ہے ارطاعت مزار کے اوپر چھت ڈال کر تھوڑی انچائی پر تاکہ مزار کو ہوا بھی ملتی رہے اور وہاں پر سرکاری دفتر جو ہے کارندے وہاں بیٹھتے ہیں بابو بھی ساکتاب کرتے ہیں تو کبھی موقع ملے تو اتحاس کے یہ پنے بھی ضرور دیکھئے گا ان پنوں میں کیا کیا درج ہے اور کیوں اس کے اب تک اس کے دروازے نہیں کھولے گئے کھڑکیاں نہیں کھولی گئیں اس پر کسی کو جھانکنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی یہ ساری کے ساری چیزیں رہیسے کے پردے میں ہیں لیکن اسلام کی اور خاص کر سے لاہور کی بہت ساری چیزیں ہیں جو پردے میں ہیں جن کے بارے میں کچھ ٹیکا ٹپنی کیا جانا نہ تو مناسب ہے اور نہ ہی اجازت اس بات کی ملتی ہے کہ اس بات کی زیادہ تشریع زیادہ ویاکھیا دی جائے لیکن یہ ایک پریم کہانی تھی جس پریم کہانی کا انت یہ ہوا شکریہ دوستوں